ہماری سانسے رواں ہے جب تک ہماری سانسے رواں ہے جب تک نبی کی مدے ہو سنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسے رواں ہے جب تک نبی کی مدے ہو سنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسے رواں ہے جب تک خدا گوانے کی قدر و ملزلت کا علم ہوگا خدا گوانے کی قدر و ملزلت کا علم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آہج پیدا جو اپنے بچوں میں آہج پیدا محبت مستفا کریں گے ہماری سانسے رواں ہے جب تک ہماری سانسے رواں ہے جب تک یا صاحب الجمالی و یا سید البشر میں ہوں وجہ کل منیری لقد نوبر القمر لا یمکنو ثناؤو کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہنزی مشکو گلاب انوز نامے تو گفتن کمال بے عدبیس نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خاجہِ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام طریفہ حمدہ سناوہ اللہ جلہ مجدہو واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالی کے وحدہو لا شریکے کوئی ہو دی ذات و صفاتی اندر ہو دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کی سے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہان سرور کون و مکان نیر تابان خاجہ کنا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ دے دربار گوھر بارد اندر عدب نال آجزی و انکساری دنال گلہائی اقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آئیدہ موضوع سخن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی عزت و نموز دے متعلق امت مصطفیٰ دے نظریات اور صحابہ کرام دے زمانے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ زہری حیات مبارکہ دے اندر کریم آقا علیہ السلام دے نال صحابہ نے کس طرح وفا کی تھی اور حضور دے عزت و نموز دے چوکی دار بن کے صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری اور قیامہ تک نبی پاک علیہ السلام دی امت دا نظریہ اے ہوئیے کہ من صبہ نبی جن فقتلوہو جڑا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسے بھی نبی دا گستاخ ڈکلیر ہو جائے گستاخ ثابت ہو جائے اسلام دے اندر او دی اکی سزائے کہ فقتلوہو زبان مصطفیٰ دے وچوں میرے کریم آقا نے کسے دنیا دے عالم دے اتے کسے مولوی دے اتے میرے آقا نے فتوہ نہیں چھڑیا بلکہ زبان مصطفیٰ دے وچوں خودی فتوہ جاری فرما دیتا فرمایا جڑا کسے نبی دا بے عدب دے گستاخ ہو جائے او دی اکی سزائے فقتلوہو انہوں قتل کر دیتا جائے انہوں دنیا دے اتے جین دا کوئی حق نہیں تجڑا میرے مصطفیٰ دا بے عدب دے گستاخ ہوئے انہوں بے دنیا دے جین دا کوئی حق نہیں اے فیصلہ کسے دنیا دا دا نہیں اے فیصلہ کسے حقید دا نہیں بلکہ اے فیصلہ مدینے دے والی اور بانی اسلام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ دا دیتا ہویا فیصلہ ہے میرے آقا دا فیصلہ ہے کہ من سبا نفی یل فقتلوہو فرمایا جیڑا کسے نفی تا بے عدب تے گستاخ ڈکلیر ہو جائے کلیر ہو جائے کہ بندہ گستاخ رسول ہے او دی سزا نہ تے مافیے تے نہ او دی سزا اے وے کے امت جری خموش بیٹھ جائے بلکہ او دی سزا زبان مصطفیٰ دے وچو نکل چکی ہے فرمایا او دی سزا صرف موت موت و علاوہ اس بندے دا کوئی مافی نامہ نہیں اس بندے دا کوئی راضی نامہ نہیں کیوں کہ زبان مصطفیٰ جو او ہی نکل دے جیڑا اللہ تبارک و تعالی دی وحید مطابق اندائے کیونکہ اللہ قرآن جو فرمان دا ہے وَمَا يَمْتِكُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَيُوْا اس زبان مصطفیٰ دے بچوں انہیں دیر تک کوئی گل نکل دی نہیں جنہیں دیر تک اللہ دی رضا وچہ شامل نہ ہو جائے ازت آئے آخر میرے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں اس وعید سے عزت مصطفیٰ نموس مصطفیٰ اے سب نلو پہلے وے میرے کریم آکھ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلاموں نماز دے حدید اندر پانچ مرتبہ وقت مقررہ دے اگر کوئی بندہ زور دی نماز دا ٹائم داخل نہ ہوئے بندہ آکے آکے کہ میرے کوئی ٹائم نہیں میں کیتے جانا ہے تیر نماز دا ٹائم داخل انتو پہلے وہ بندہ نماز بڑھ کے ٹر جائے وہ دی نماز نہیں ہوئے گی شریعت کو پھچے آجائے گا کیوں نماز نہیں سجدہ تے رابنوں کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اوہ تھی بارکہ جو سجدہ کیتا گیا لیکن قبول کیوں نہیں آواز آئے گی اِنَّ السَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قِتَابًا مَوْقُوتًا اگر وقت مقررہ تو پہلے پڑھی جائے یا وقت مقررہ چو با چو پڑھی جائے کہ اوہ قضاء ہو سکتی ادا نہیں ہوئے گی جنہی وقت تو پہلے پڑھی جاوے اوہ نماز ادا نہیں ہوئے گی کیونکہ نماز دیاری دے اندر پانچ مرتبہ فرض ہے اوہ تا ایک ٹائم ہے اس ٹائم دے اندر پڑھی جائے اور ایسے طرح زندگی دے اندر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان دے ہوتے حاج فرض کیتا ہے فرمایت جیدے کول استطاعت ہوئے جنہی صحبہ نصاب ہوئے اوہ تے حاج فرض ہے لیکن وہ حاج دے دن مخصوص نے حاج دے مہینے مخصوص نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ حاج فرض ہندائے زقاعت بندی دے ایک سال تو بعد اگر صحبہ نصاب ہوئے اوہ تے کول وسائل ہون صحبہ نصاب ہوئے سال تو بعد شریعت آخ دیئے کہ واقیم السلاتہ و آت الزکاعتہ اب اندیار زکاعت ادا کر اوہ تے واس سال انتظار کرنا پہندہ ہے خدا دی عزت دی قسم جدو آقا گریم دی عزت و نموز ہی بات آجائے جدو میرے آقا دی عزت دی بات آجائے اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ ایک سال تو بعد میرے مصطفیٰ دی عزت دا پہرے دار بنی فرمایے نماز وہاں سے وقت مقرر رہے زکاعت وہاں سے وقت مقرر رہے حاج وہاں سے جنہاں وقت مقرر رہے لیکن میرے مصطفیٰ دی عزت و نموز جدو گل آجائے فرمایے جہ میں تیرے جسم دے اندر ساما چلتیاں رہے تیرے جسم دے اندر جدو تک جان مجود ہے وہ ہر سادے نال اپنے آقا دی عزت اتے پینا دینا ہر اہل ایمان تے فرض یہ دے وہاں سے وقت مقرر نہیں جدو بھی میرے آقا دی عزت دی بات آئے گی اللہ دی عزت دی قسم عبت مصطفیٰ اے ہوئی پیغام دوے گی کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گمب دے خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور یہ بتلا دو مصطفیٰ خان نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے نبی کے نام پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یعنی کہ جدو آقا دی عزت دی کال آجائے اس وقت ٹائم نہیں ویکھیا جاندہ اس وقت اپنے معاملات نہیں ویکھے جاندے اس وقت کڑیاں نہیں ویکھیا جاندیاں اس وقت برادری نہیں ویکھی جاندی اس وقت رشتہ داری نہیں ویکھی جاندی جدو آقا دی عزت دی بات آجائے اس وقت وطن نہیں ویکھیا جاندہ اس وقت اپنا ملک نہیں ویکھیا جاندہ اس وقت ویکھیا جاندہ ہے اللہ دا قرآن ویکھیا جاندہ ہے جب محمد عربی دا فرمان ویکھیا جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندلتا ان ارشاد فرمایا فرمایا لا تجد قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ فرمایا قیلات والے انہی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا انہی دیر تک کوئی قوم ایمان والی نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک انہی لوگاں دے لال مخالفت نہ کرے جنہاں اللہ تے اللہ تے رسول تے مخالفت کیتی ہے انہی دیر تک اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب تُسا کوئی قوم ایسی نہیں پاؤگے جڑی اللہ تے ایمان رکھنوالی ہوئے جڑی آخرت تے ایمان رکھنوالی ہوئے تے اولاد مقابلے تے اندر اگر کوئی قوم اوہ ہوئے جڑی اللہ تے اللہ تے رسول تے مخالفت کرے اللہ تے اللہ تے رسول تے بید بھی کرنوالی ہوئے اللہ فرماندہ ہے اوہ کومہ علیدہ ہو جانگیاں جڑی آقا تے عزت پیرے دارے فرمایا اوہ کومہ علیدہ ہے جڑی آقا کریم دے مخالفت کرے فرمایا اُنہ نال اُنہ دا کوئی تعلق نہیں فرمایا اُنہ نال تعلق نہیں رکھنگے اللہ دے قرآن نے واضح کر دیتا فرمایا ولو کانو آباؤہم اگرچہ اُو مخالفت کرنوالے اُنہ دے باپ دادا ہی کیوں نہ ہون اگر اللہ دے اللہ دے رسول میں مخالف بن کے آجان اُنہ دے بے عدد بن کے آجان فرمایا ایمان والیاں دا ایمان دا تکازہ اے یہ اے ناوے کان کے ساڑھی رشتہ داری ہے اے ناوے کان کے ساڑھا باپ دادا ہے فرمایا اگرچہ اُنہ دے باپ دادا ہون او اگ او اپنا ہم یا اُنہ دے بیٹے ہون یا اُنہ دے ویر ہون اُنہ دے بھائی ہون یا قبیلے دے لوگ ہون فرمایا قوم نہیں بے کھوگے جنہی اللہ تے اللہ دے رسول دی بے عدب ہووے او کوئی بھی گووے ایمان والے اے یا گھلگے کہتے ہیں سبھی یہ ایمان والے ہر زبان بڑھ لیں ایک ہوئی ساڑھا نظری ہے کہتے ہیں سبھی یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شال والے محمد ہمارے بڑی شال والے کہتے ہیں سبھی یہ ایمان والے لے کہتے ہیں سبھی یہ ایمان والے کہ محمد ہمارے بڑی شال والے لے کیونکہ سارے نبی افضل تھے اللہ نے سارے نبی آدمہ کامتے مرتبہ ہیں لیکن جی تو آقا دی گل آگئی ہے اللہ حضرت فرما دے لیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی موجز انبیاء کو خدا نے دیئے موجز ہمارا نبی بڑی شان میدان اوہ دے اندر میری آقا قریم دا عظیم صحابی ہے اشرا مبشرا جنام داخل ہے حضرت ابو اوبیدہ بن جرانہ میں میری آقا دا جان سال ہے لیکن اپنے سگا باب جڑا ہے مصطفہ دا بے عدب بن گیا آقا قریم دا گستا کو گیا سگا باب میدان دے بچایا ہے اور بیٹے نے اعلان کی تا کملی بالیا میں نو اجازت آتا کرو سونیا میں اپنے باب تے مقابل جانا میرے آقا قریم نے فرمایا نہ جائیں ارض کی تیس سونیاں ایک کائنات اندر تاریخ لکھی جائے گی مسلمان کٹ سکتا ہے مسلمان مر سکتا ہے مسلمان اپنے رشتے نہیں ویکھے گا اپنیا یاریاں نہیں ویکھے گا اپنیا واپستگیاں نہیں ویکھے گا بلکہ مسلمان اے ویکھے گا محمد نال وفا کہوے کرنے ہیں میرے آقا قریم دا گولام ہے حضرت ابو اوبیدہ بن جرانہ مصطفہ قریم دا گولام ہے حضرت ابو اوبیدہ نے اپنے جان دا اعلان کی تا میرے آقا قریم نے فرمایا حضرت ابو اوبیدہ بن جرانہ میرے مصطفہ قریم دا جانی سار ارض کی تیس کملی والے میں اپنے والد مقابل چے جاوانگا میرے قریمہ کا اجازت دے دی تھی ابو اوبیدہ ایک ایویں جانی سار بنے آئے ایک ایویں آقا نل وفا کی تی ہے اپنے سگے باب دا سر تن تو جدا کر کے آقا دے قتمہ چلیا کے سوٹ دی تا میرے آقا فرما دے نے ایک کاؤن ہے ارض کی تھی سونیا میں نے جان دا کاؤن ہے مینوں تے اتنا پتا ہے من سب بن بھی ان فکت لو ہو جدا تیرا بیعت بو جائے سونیا ساڑا کو جنی لگ دا ساڑا کوئی تلک نہیں رشتے چے میرا باپ لگ دا ہے لیکن سونیا میں اے نیوے کھیا میری نشتے داری کے لیے کملی والیہ تیرا بیعت بن گیا ہے سونیا میں قتل کر دیتا ہے میرے آقا نے اس وقت ابو عبیدہ نے ایک عزاز تا کیتا میرے آقا فرما دے نے ہر امت ایک امین ہندہ ہے میری امت ایمین ابو عبیدہ بن جرائے میرے آقا نے او عزاز تا کر دیتا او لکب آتا کر دیتا آج لوگ صادق دے امین دے لکب جرے لے او کوٹ چو حاصل کر دینے کسے نوں عدالت لکلیر کر دی ہے لیکن میں قربان جاواں ابو عبیدہ دے مقدر چو جنا نوں امت دے امین کسے عدالت لے ساٹیفوکیٹ نہیں دیتا بلکہ امت دے امین ہون دا لکب آمینہ دے لال نے ادا کیتا ہے تارہِ حجوہ تارہِ تقبیر تارہِ سالر تارہِ حیدری تارہِ غوثیہ سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ سرطن گستا کے رسول دی ایک کی سزا ہے سرطن تو جدہ سرطن تو جدہ زبانِ مصطفی لوگ آنڈے ہیں مولوی چوشیلیاں کلہ کرتے ہیں کلمہ کملی والد پڑے ہیں کھاندے سرکار دا صدقہ ماں پیندے سرکار دا صدقہ ماں سرکار دا صدقہ ملتا ہے نارے پیتے ہوتے ہیں لوڑے ہیں کسے دا جناب وارث ہوئے وہ اپنے مالکان دی گل کر دے امتِ علماء مصطفیٰ کے وارث ہے مصطفیٰ کے مسلح کے وارث ہے مصطفیٰ کی عمارت کے وارث ہے اور جو کسی کا وارث ہو اپنے مورس کی بات کرتا ہے امت کے علماء میں کلمہ مصطفیٰ کا پڑا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں دنیا والوں ہم آقا کے وارث ہیں اور جو مصطفیٰ کا وارث ہے وہ مصطفیٰ کی شریعت کا بھی وارث ہے مصطفیٰ کے مسلح کا بھی وارث ہے مصطفیٰ کی طریقت کا بھی وارث ہے اب زبانِ مصطفیٰ سے جملہ نکلتا ہے مل زبا نبی یا فاکتلو ہو اور قینات کے اندر جو کسی نبی کا گستاغ ہو جائے اس کو کوئی اور سزا نہیں ہے اس کی ایک ہی سزا ہے فاکتلو ہو مصطفیٰ کہتے ہیں اسے جینے کا کوئی حق نہیں وہ دنیا کے اندر اس کا سر تاں سے جدا کر دیا جائے یوں کہ اگر کوئی جینا چاہتا ہے تو اپنے ایک باؤنٹری کے اندر جئے اپنے مذہب میں جئے لیکن جب بھی وہ میرے آقا کی حصت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا امتِ مصطفیٰ اس کی آنکھ نکالے گی اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا امتِ مصطفیٰ وہ ہاتھ کات دے گی یوں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گمبدِ خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے قصطاخِ نبی کی ایک سزا جنا یہ لفظ نہیں نا بول سکتا وہ میرے پیچھے جمعت رہنا پڑے تو کہا سیدھا قیرت ہی کل کرنی ہے نا ایمانت ہی کل کرنی ہے جنا حلیبی آندھا پہ نہیں اے تو کوئی اوک ہی کال لے میرے مصطفیٰ سے زیادہ رحمت اللی العالمین کون تھا مصطفیٰ سے زیادہ کون رحمت اللی العالمین لیکن آقا کا یہ فتوہ ہے حضور کا یہ فتوہ ہے کہ قصطاخِ رسول کی ایک سزا بولو تصحیل سے باہن لے جائے گی کوئی کال نہیں قصطاخِ رسول کی ایک سزا یہ سبق یاد کر جاؤ قصطاخِ رسول کی ایک سزا یہاں تھے اپنے باپ تھے اللہ کے قربان کر دیتا ہے اللہ کا سونا یہ تیڑا نہیں تھا ساڑا کی تو اندھے سوڑیا کرو تے لے لان پہ جاؤ فیدہ کرو تے لے لان پہ جاؤ فیدہ نہ بس کے جاؤ تو جہاں فیدہ کرو تے لے لان پہ جاؤ فیدہ نہ بس کے جاؤ دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کرو کیا کرو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا گھل اولا بے کاما لے گی کشف ہے دو جہاں بے جمع لے گی حسنت جمعی او خیصہ لے گی صلو علیہ و آل میرے آگا اللہ حکم سلو علیہ و آل اللہ حکم سلو علیہ و آل سلو علیہ و آل مرے و آل سلو علیہ و آل جہاں سے بھلا سلو علیہ و آل مرے و آل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کوئی عدب کر کے جیوے تے او جین دا انہاں کے کفر ہے کفر اپنے دہرے جروے نا لیکن جی تو میرے آقا کریم یا اے مقدسات ہی طرف اپنی آنکھ حمیلی کر کے ویکے گا پھر مسلمان غیرت مند ہوں دے مسلمان کیوں دے غیرت مند ہے مسلمان کیونکہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پوکے رہ لیا جے پوک پرداش کر لیا جے سارا کچھ پرداش کر لیا جے لیکن اسلام دے عزت مصطفیٰ دے کدھی کمپرومیز نہ کر رہے آجے کعب بن اشرف جہودیاں دا بہت بڑا جناب سردار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھو نا سرکار تھی گازی علم و دین کوئی قرآن دا کر رہی ہے بولو اوکے بہت بڑا دا شملہ ہو چاہ سی اوکے بہت بڑا محدثی قرآن تے ناظرہ بھی نہیں سپڑیا لیکن علم و دین کو یہ مقام ملا ہے تو فقط عزت مصطفیٰ پہ پہلا دینے کی وجہ سے ملا ہے کعب بن اشرف یہودیاں بہت بڑا جناب سرگھونا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیعتبیاں کر دا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اپنے سہابن مخاطب کر کے میرے سرکار نے فرمایا تاڑے بھی چوکیڑا ہوئے کہ جڑا ہوئے سے بخت موزینو قتل کر کے آوے یہ جی امن کی بات کرو امن کی بات اس وقت ہوگی جب میرے آقا کی عزت کے اوپر عمل ہوگا جب اسلام کی عزت پہ عمل ہوگا پھر عمل کی بات ہے جب آقا کی عزت پہ عرف آ جائے پھر عمل کی بات نہیں ہوتی پھر زبان مصطفیٰ سے سنو میرے آقا کہتے ہیں کون ہے تم میں سے جو اسی شعودی کو بدبخت کو قتل کر کے آئے گا ایک سہابی کھڑے ہوگئے محمد بالمسلمہ سہابی کھڑے ہوگئے عرض کی تھی اس کمبلی والیا تو اسے اس گرلوں پسند کرتے ہو کہ انہوں نے قتل کیتا جائے میرے آقا کریم نے فرمایا آلہ ہوئی ہپو ہاں میں اس گرلوں پسند کرنا جو اس موزی نو جہنم باصل کیتا جائے زمین تو اوہ دے وجود نو اوہ دے وجود نو زمین تو پاہ کر دیتا جائے اور زمین تو ٹک دیتا جائے میں اس گرلوں پسند کرنا مصطفیٰ کی زبان سے جب جملہ لکلیا اللہ محمد بن مسلمہ کہن دنے سہولیہ منو اجازت آتا کرو تاکہ اگر منو کوئی حکمت عملی اپنانی پوے تو سہولیہ میں اپنا کے اس موزی نو قتل کرنے بانگا میرے آقا فرمایتے ہیں انو اجازت ہے تجھے نہیں حکمت عملی اپنونا چاہوے وہ حکمت لال اس موزی نو قتل کر گیا خدا دیسی تی قسم حدیث ہے بخاری کے اندر ہے کتاب المقاضی ہے مسئی مسلم میں حدیثیں پا گئے قاضی ایاز نے اجاز شفاہ میں لکھا ہے محمد بن مسلمہ اپنے یار دو یار نال لے کے آقا انہی دیر تک آقا دے سامنے واپس نہیں آوا گا جنہی دیر تک آقا دے دل نو سکون دے نواز سے اس موزی تا سر تم تو جدا نہ کر کے آجا تو وہ کس سبا اللہ سارے حضرت محمد بن مسلمہ میرے آقا دے جانی ساری اجازت لے گئے اپنے دو یار نواز لے آئے اور جنابوں سے یہ ہوتی دے کول چلا گیا کابل اشرف دے کول چلا گیا انہوں جا کے آقا دے منہوں قرض دے دے منہوں پیسے دے دے کیونکہ آقا نلگل کر کے آئے سنے میں حکمت نال انہوں قتل کرنگا میرے آقا نے اجازت عطا کی تھی ہے جدا محمد بن مسلمہ کابل اشرف دے کول جا کے جا کے گل باد شروع کی تھی آگیا منہوں قرض دے دے میں چند دلاتو باد واپس لٹا دے وانگا انہوں کیا کرز دے وانگا لیکن کوئی چیز گر بھی رکھا دے آپ نے فرمایا کی چان لے انہوں کیا اپنیا اورتا میرے کول گر بھی رکھا دے محمد بن مسلمہ کندلے ایتے ہو نی سکتا میں اپنی عزت نو تیرے کول گر بھی رکھا لیکن دنیا دے بدبخت لے جرے حکم رانے وقت ہولے اور پاکستان دی عزت آفیہ صدیقی دی سورت دے اندر امریکہ دے اندر ستارہ سال تو قید لیکن میں جا لے کسی دی غیرت جاگی ہووے اگر کوئی سوال کرے سوال ٹال دیتا جاندہ ہے اے بھی ایک غیرت مند ہوندہ جناب تندورہ پہ بٹ دے لے غیرت مند ہووے جرا جناب مسلمان بیٹی واسطے اتنا کو غیرت مند ہووے آکہ اصا کوئی قربانی دینی ہووے اصا قربانی بھی دے وانگے لیکن اپنی عزت نو بچاگے واپس لے کے آوانگے اور میرے آقا دے جانن سارو اور جناب اسے سیندھنو فتہ کنو والا اور جناب حضرت کاسم دی سورت دے اندر ایک اور دے خات دے ہوتے جناب سیندھنو حملہ کر کے وہ سیندھنو فتہ کنو والا او بھی جناب ایک نوجوان جنہیں سولہ سال دی مر دے اندر اے عزت والا کام کیتا ہے لیکن گل کرنا چاننا عزت آلے اپنی عزت ہی حفاظت کر دے لے کابن اشرف یہودی کول محمد بل مسلمہ چلے گئے اور جناب آریا تنے کرزہ مانگیا پیسے مانگے لے آکیا کوئی گروی چیز رکھا آکیا تیری چیز آکھے اور تا فرمایا نہیں ہو سکتا انہیں آکیا اور کوئی چیز رکھا دے آکیا تیری چیز اے اپنے پتر گروی رکھا دے اپنے پیٹے گروی رکھا دے محمد بل مسلمہ میرے آقا دہ جانی سار انہیں آکیا اے وی نہیں ہو سکتا کال دنیا یا کھے گی چاند روپے آنگے بدلے اے جوان جناب گروی رکھے گئے سال میرے بیٹے عزت لالنے جی ونگے میرے بیٹے اندھی بے عزتی ہے انہیں آکیا پیر کیوں نہ چاہید ہے آپ فرما دے لے میں یا کھیا کہ میرے کل اصلہ مجود لے میرے کل تلوارا تیر نیزے مجود لے اوہ تیرے کل گروی رکھا دے اوہ تے بدلے دے اندر پیسے دے دے اوہ لیا کہ چلو انج کر لے اپنا اصلہ میرے کل رکھا دے راتہ ٹیم کرر ہو گیا محمد بل مسلمہ اپنے یانی سارا نال اپنے یاران دے نال آقا کریم لو عزید دین والا و دنیا دا موزی و اللہ دا قرآن بھی آخدائے ان اللہ یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جن اللہ تے اللہ دے رسول عزید پہنچائی و دنیا تے بھی لانتی لے و آخر تے اندر بھی لانتی ہو لگے آج اگر کوئی ایسا کہتی ہے نا کچھ تا آخر رسول رسول سے متعلق کوئی سخت بات کہہ دیئے اندھے نے اے زبان لفظ نہیں بولنے چاہیے اے علماء کو جیب نہیں دیتا اللہ تو لانت فرما رہے اس کے اوپر گستا کے رسول کے اوپر اللہ لانت کا لفظ قرآن میں ہے بائیس ماہ سے بارہ اٹھا کے دیکھو اس سے اگلی آیت درود پاک والی آیت ہے میں یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے حق ہے جنہا اللہ لو عزیت دے یا اللہ تیلو عزیت کا دیئے یا اللہ تُو تے دل تو باگ ہے یا اللہ تیرے تے جان نہیں تُو تے جان تو باگ ہے تُو تے جسم تو باگ ہے عزیت جاندار چیز نون دیئے آنکھیں تیلو نہیں بتا مصطفیٰ کی عزیت کو لاب اپنے لیے عزیت سمجھتا ہے جو مصطفیٰ کا بے عدب ہو وہ اللہ کا بے عدب کبھی نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی توحید پرست وہی ہو سکتا ہے تو حقیقت میں مصطفیٰ کا گھلاں بن گیا تھا اللہ راتوی اللہ رسول اللہ اللہ تے اللہ تے رسول اللہ جنہ دشمن ہے وہ تھی اللہ نے لانت فرمائی ہے کیوں فرمائی ہے قرآن نے لفظ نہیں بھی قرآن سے بڑھ کر کون سی میں کتاب آپ کو دکھاؤں قرآن میں اللہ کے ساپ جملے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ جنہا اللہ تے اللہ تے رسول اللہ عزیز بچائے وہ دنیا تے بھی لانتی ہے آخرج بھی لانتی ہے ہیں جو کہہ لیے کہ جو مصطفیٰ کا بے عدب ہو وہ رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا وہ رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا جو رحمت کی بات کرے وہ خود بندہ بے رحمت ہے اللہ کا اس کے مطلق بھی یہ قرآن میں بیسرہ ہے جو اللہ کے کسی بھی حکم کے انکار کرے اس کے بدلے میں اپنی ذاتی بات کرتا ہے اللہ نے اسے بھی لانتی کہا ہے خدا کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ کا بات اب ہو جائے وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا سائبان اس کے اوپر ہے وہ قبر میں بھی جائے گا اللہ کی رحمت کا سائبان اس کے اوپر ہے وہ حشر میں بھی ہوگا وہ بے سایہ نہیں ہوگا مصطفیٰ کی رحمت کی چادر کا سایہ اسے نصیب ہو جائے گا حضرت محمد بن مسلمہ صحابی رسول ہے حضور دے حکم دے عمل کر رہے ہیں یہ دے حکم دے سرکار دے حکم دے عمل کر رہے ہیں محمد بن مسلمہ گئے تھے جا کے گل بات ہوگی آکہ شاملو آویں تو اپنا اسلحہ لے ہوئی گر بھی رکھاتے ہوئی تمہیں ہوتے بدلے چیتنوں ہوتھیا جو بھی تو کر سا مگنا ہے میں تنوں دے دے وانگا مواجدہ ہوگا شام دا وقت ہویا محمد بن مسلمہ نے اپنے بیلیاں تیار کیتا نیکی دے بیچی یار بیلی کام ہوئے تھے اصل ہو یار بدبختی پہ چی یار بیلی جلا کوئی لالی سیدار پڑے اوہ بندہ ہو کوئی کسی تا سکا نہیں اوہ یاری نہیں آگئی یاری تیو بے کہ جنہوں جناب محضرت غازی علم الدین نے اس لاج پال دے خلاب آپ نے کام کرنا سی تھے آپ دے کہ یار سی اوہ تا لانا سی رشید کیسی رشید انہوں شیدہ شیدہ اندھے سار کہ کارالیں منہ کرتے سار علم الدینی تے لال نہ پھریا کر یار بیلی میں منہ کرتے سار کہ یہ بندہ جلابیں سارے دن ویسے پھرتا رہے اندھے لیکن جو تو حضور دی عزت و نموز ہی کہا اللہ علیہ دازی علم الدین تے لال اے کوئی رشید نام دلو جوان اندھے علم الدین جنہیں خواب تو بیکھئی ہے کہ مصطفیٰ دی عزت پیرا دیل ہے رشید آخد آئے اللہ دی عزت قسم ہے وہ خواب تو میں بھی بیکھئی ہے کہ منہ بھی حکم ہے کہ مصطفیٰ دی عزت پیرا دیل دے ہویا اسے خطریل قتل کر دے آپ کے علم الدین آپ سے ایسا قرآن دازی نہ کر لیے قرآن دازی نہ کر لیے قرآن دازی کی تھی کی تین دفعہ کنی دفعہ تین دفعہ غازی علم الدین نے قرآن دازی کی تھی تین دفعہ نام نکل دا ہے غازی علم الدین اور رشید آخد آخد لیکن ایسے مصطفیٰ دی نوکری وہاں سے اللہ تی اللہ رسولت تینوں چونے ہیں ایک وجہ یاروں نا جب آپ کرو عزت ہے مصطفیٰ دی تو کلانا جاو بھی ممی تیرے نالا کیونکہ ممی ہوتے کلمہ پڑے ہے جس محمد تیرے پیدا تو کلمہ پڑے ہے اے اصل یاری یہ مگرنا اے یاری نہیں بغیر تھی یہ کہ بندہ کٹھا بھی ہوئے کھاوے پیوے کٹھا سانجا نہیں بیسے میں تیرا یار اور یار مار کی ہو سکتا ہے یار بال نہیں یار بال ہوئی یہ جڑھا کے تیری تیرے دیو کھاوے لہاوے پھر بھی تیرے نالا تیرے دیو مشکل کھڑی آوے پھر بھی تیرے نالا اور تیری عزت بات آوے پھر بھی تیرے نالا تیرے ایک ہوئی آشکالے دنیا لو پیغام دیتا ہے کہ لطفے سجل دم بدم کارے سجل گا گا وہ انجو بھی سجل باہ با انجو بھی سجل باہ نارے تکیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ ساج دارے ختم نبوت زندہ باہ زندہ باہ ساج دارے ختم نبوت زندہ باہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 گازی علم الدین بھی تھی یارین بھائی ہے لیکن وہ تا نالی یاری لائی جو رہا حضورت عزت بھی سانجھا سی اوہ محمد بن مسلمہ نے اپنے جارہ نار لیا تیا کیا کہ میں انجھ کرانگا میں اوہ سے قابل اشرف تا جا کے سیر پھڑانگا میں انو قابل کرنا کہتے تنسی تلوار چلا گا کم تمام کر دینا آراد وقت تو ایسلا لیا تو چلے گے آواز ہی تھی اوہ کلے تو تھلے ہوتے آواز ہی تھی اوہ سے ہی ہوتی تھی بیوی آن دی یہ اے آواز میں انو کوئی خون خار آواز لگ دی یہ اوہ محمد جتوں بولتا ہے جلال اللہ بولتا ہے جلال بزل ہوئے محمد نہیں ہو سکتا بابا جی ہم نے اندر سال جدو گستاخان بارے گال کیتی جا ہوئے اے ہو جی زبان استعمال کرو کہ اوہ تاڑے تہہدہ اثرات ہوئے کہ سمجھ جائے اے محمد ایرپیتہ کوئی سچا غلام بولتے اے کہ کہ جناب ایسے ایسے سر لائی جوتے آکھوچی نہیں نہیں انجنی انجر کرنے بھی حضور دیلال فوا کرنی ہے جناب اینجر جب گل کیتی جا ہوئے کہ دنیا ایک کوئی مسئلہ ہے جدو انہیں عورتان دیئے اے کوئی خون خار باز انہیں نہیں اے تا سویرین محمد بل مسلمہ محمد ایگریمنٹ کر گیا محمد بل مسلمہ نے آکھ یا تیر کو خشب بڑی زونیا بڑی قیمتی استعمال کرنا آکھ اگر اجازت دے میں تیرے سیر سونگ نہ لوا تیرے سیر جو بڑی سونگ لے سیر سونگ بڑی جناب قیمتی کش بول آئی گے اگر اجازت دے تیرے سیر سونگ لے تیرے بندے آلے اس کابل اشرف سیر سونگ تیسرے بندے لوں گم سی کہ تُو انہوں کابو کر لے جتو کابو کر گئے حضرت محمد مسلم آلے کابو پا لے آگیا دس تو اس ہے جنہا مصطفیٰ کے متعلق زبان درازی کرتا تھا تجھے بتا نہیں ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہیں اپنا تو ساب کچھ محمد عربی کل بھی تھا اور آج بھی ہیں جو دیدہ سیر تن تو چدا کر کے حضور دی بار گا چلے گے ان نبی پاک علی السلام کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے کہ تو مسلمان کی موت مار جل کافر نو جس کا دل کون کہتا ہے کہ مسلمان کی موت مار مسلمان کی موت کیا ہے وہ ممتاز قادری کو دیکھو وہ علم و دیم سے دیکھو کہتے ہیں کیسی موت ہے کہ جب بھی محمد عربی کے نام پہ کوئی سولی کی بات کرتا ہے کوئی پانسی کارٹ کی بات کرتا ہے ہمارا کلیجہ ایسے بڑھ جاتا ہے ہمیں موت آئے گی تو محمد عربی کے نام پہ موت آئے کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے کہ مسلمان کی موت مل مسلمان زبان سے تہ بھی دیں اللہ الہ تو کیا حاصل دل و جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جب آقا کریم دے اسے حفی نے اسے یہودی لو قتل کی تا قتل کرن تو مصطفی پاک بار کا جگہ ہے میرے آقا نے کی اعزاز دیتا میرے آقا نے کی لگب دیتا میرے آقا نے چیزوں ویکیا چمک دی ہوئے چیرے حضور بیعظم لو قتل کرن والے یہ بخاری کی حدیث ہے میں دکھا سکتا ہوں یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے یہ کوئی اموشنل بات نہیں کرنا یہ کوئی انتہا بسندی نہیں ہے یہ کوئی شدد بسندی نہیں ہے یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے امت مصطفیٰ ایک امت کے لئے جینے کا حق ہے کہ امت جیے تو مصطفیٰ کے نام پہ اگر مدلے کی بات بھی آجائے امت پیچھے نہ ہٹے بلکہ اپنی جانوں کے نظران پیش کر دنیا کو بتائیں کیا چیز میں پیش کروں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے جمعہ مطلب خطبہ سننا نہیں غیرت پیدا کرنا جمعہ مطلب جنہ اید واس انشاءاللہ میں امید ہماری کامیاب ہو رہے ہیں میں امید حضور کے گلاموں کے دلوں کے اوپر جو عشق مصطفیٰ کی وہ جو بستی ہے اس کے اوپر کوئی جناب انگیرہ آ جکا ہے کوئی اس کے اوپر گردو گبار ہے جب حضور کے صحابہ کی باتیں کی جاتی ہے امت مصطفیٰ کے دل ایسے صعب آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم جیتے بھی مصطفیٰ کے لئے ہیں اگر مرنا ہے تو ہم نے مصطفیٰ کے لئے مرنا اوہ حضور نے صحابہ قتل کر کی حضور تھی بار گا چکے تھے میرے آقا نے کی لفظ بول یہ حدیث کے لفظ سنا رہا حضور نے فرما اکد افلاحات الوجود اوہ کامیاب چیرے آگے اوہ کامیاب چیرے آگے آج ایسے کلو کامیاب سمجھ مہینے تا چار لاکھ مال جیرے کو مرپے زیادہ ہونے جیرے کوٹھی بچے داتا زیادہ ہونے پاوے حرام دیا ہونے آسان بڑا اللہ فضل ہے بھی نہیں اللہ کا فضل اس پر نہیں ہے اللہ کا فضل اس پر ہے جو جیتا مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرنے کا جذبہ بھی مصطفیٰ کے لیے رہا لہذا فضل کی یہ بات کو تھوڑت متبہ تبدیل کرو فضل اس پر ہے جس پر اللہ کے نبی کی نگاہ ہے اور وہ غیرت مند ہے کس کے لیے اپنے آقا کے لیے دنیا کا وہ بغیرت تری انسان ہے جسے اپنے لیڈر کے لیے غیرت آئے اپنے جناب دنیا دار کسی سربراہ یاں چل لیتے اور رشتے دار یاں چل لیتے آسا آج 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 وہ بندہ غیرت مند ہے وہ چاہے عزاج کا کوئی اتنا ہی ہو جسے لوگ اتنا سمجھتے ہوں لیکن اس بلال کو میرے آقا قابے کی چھت پر کھڑا کر دیتے میرے آقا کامیاب ہے میرے آقا نے مسکراتے ہوئے جب یہ جملہ بولا لہ چھابا کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہم چاہتے تھے آقا یہ جملہ دوبارہ کہیں اور ہم آقا کے بارگاہ میں جائیں اور کہے کمری والے یہ تو ایک موسی کی بات ہے اگر آپ کہیں ہم پوری کہنات سے جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم جیتے آپ نے لیے نہیں ہم جیتے ہیں تو فقط آپ کے لیے جیتے اور حضرت سعید کے لیے میرے آقا نے یہ جملہ کیوں کہا مولا علی اس حدیث کے راوی مولا علی کہتے ہے وہ شیر خدا کہتے ہے قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا کی زبان سے صرف ایک بندے کے لیے یہ جملہ سنا ہے وہ حضرت سعید کے لیے تھا وہ سعید کیا کام کرتے تھے میرے آقا نے میدان عوض کے اندر حضرت سعید کو میرے آقا تیر پکڑا رہے تھے حضرت سعید ان دشمنال رسول سے دشمنال اسلام سے حضرت سعید ایسے تیر چلا رہے تھے میرے آقا کہتے ہے مولا علی کی زبان ہے سیرے خدا کی زبان ہے کہتے میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بندے کے لیے یہ جملہ سنا ہے کہ میرے آقا حضرت سعید کے تیر چلانے کو دیکھ کر میرے آقا کہتے تھے مولی قینات محمد عربی کے لیے یہ جملہ کہتی ہے میرے ماں بابا پہ قربان لیکن آقا حضرت سعید کو کہہ رہے تھے سعید ارمی یا سعید فید ارمی و امی سعید تیرے اوپر میرا باب یہ تسبیح پھڑے میرے آقا نے آقا ہے ایک دہجتی نماز ہی وجہ جو میرے آقا نے آقا ہے ایک جناب لمبے نفر پر دے سن یا قرآن دے بہت بہت تاری سن نہیں عزت مصطفیٰ پہ پہ دیتے ہوئے جب حضرت سعید نے ایک ہزار تیر چلایا میرے آقا نے کہا اب دنیا تجھے بھی تو یاد کرے گی سعید وہ ہے جس کے لئے محمد کی زبان سے یہ جبلے لکھ لے ہیں پوری کھنات نبی نبی کرتی ہے میرے اوپر اپنا ماں باب قربان کرتی ہے لیکن سعید میں نے اپنا ماں باب تیرے اوپر قربان کر دیا یہ کس وقت لکم بلا حضور کی عزت پہ پیرا دینے سے آج ہم جلاب کچھ کرتے بھی نہیں ہے انڈیا کے اندر جو بات بقت دوسر عورتہ کتی نے حضور کے متعلق جو زبان درازی کی ہے چاہیے تو یہ تھا نا ایٹم پا مقادلی رکھ ہے سیدھی بات کرتے بھی اس گستاخہ کو واجب القتل ہے کیونکہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اسے واصل جہنم کرو اگر نہیں کر سکتے پھر غوری بھی تمہارے لیے ہے پھر حطر بھی تمہارے لیے ہے پاکستان کی یہ پاک فوج کسی ملک کے لیے نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی عزت کی پیردار ہے ہم ایک اینٹے کے بعد اندیا میں داخل ہوتے ہیں کشمین بھی لیں گے اور لال قلعے کے اوپر مصطفیٰ کی عزت کا جنگہ بھی دہتا یہ کس وقت ہونا تھا جب غیرت مند اوپر بیٹھا ہوتا ہے جب حضور کا دیوانہ متوالہ ہوتا اسلام کو ٹاچ نہ دیتا وہ چوہتر سال سے اسلام کو ٹاچ تو دیا جا رہا ہے اسلام کا نام ہی تو استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ نماز اچھی زکاة اچھی روزہ بھی اچھا حاج بھی اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مر خواج بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اس لیے یہ بات ذین کے اندر رکھیں ہم نے انڈیا کی صرف یہ اس کی زفارتی تعلقات نہ توڑیں میں تو کہتا ہوں انڈیا کی ثقافت بھی تو چھوڑیں انڈیا درام میں چھڑھو انڈیا درام انڈر سیدے فلما ویک کن والے وہ جوال جنہ جناب ہارے لمحے اپنیا نیٹر انرجی استعمال کر کے امپی استعمال کر کے اولاد درام ویک جناب سکھنا مار جائے دعائیں فاتحہ پڑھ دے رہے تیروں پتا نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کافر کے لئے دعا نہیں دعا ہے فقط اس کے لئے جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اس سکھ دعائیں کی جاری ہیں یہ کیوں ہولا ہے جو اپنے علماء سے تم لوگ دور اٹھ گئے ہو علماء جو غیرت کی بات کرے اس کو جلاب کہہ دے تو یہ شدد پسند ہے اس کو کہہ دیتے کہ وہ سیاسی ہے اگر غیرت کی بات کرنا سیاست ہے تو یہ مدینے سے نئے آقا کا پیغام ہے جب بھی مصطفیٰ کی عزت پہ بات آئے جب بھی صحابہ کی عزت پہ بات آئے جب بھی اہل بیعت کی عزت پہ آئے جو کٹ مرنے کا جذبہ بیال کرے مدان عمل میں ہو وہ کل بھی ایمان والا تھا وہ آج بھی ایمان والا ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے اس کے جنازہ بتاتا ہے اگر کوئی ایمان والا دیکھنا ہے اس ویل چیر پر بیٹھنے والے اس معذور باپے کو دیکھو جو دنیا میں مربے بنا کر نہیں گیا ایک چیز لے کر گیا ہے کی محمد سے وہ فات ہو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دیکھو نہ لہو کلم بھی تیرے اس لئے اپنے بازوں میں دم خم پیدا کرو چھوڑ تو اپنی ذاتی لڑائیاں چھوڑ تو اپنی سیاسی وافستگیاں حضور کی عزت کی بات آ جائے یہ ہمارا کبلہ ہے ہم نے انہی کے ساتھ جینا ہے ہم نے انہی کے ساتھ مرنا ہے جب یہ جذبہ پیدا ہوگا پھر امت مصطفیٰہ دوبارہ انچائی کی طرف جائے گی پھر وہ دوبارہ بلندیوں کی طرف جائے گی اب اللہ تبار کے وطالعہ سے دوا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی جذبے کے اوپر اگر کئی جہاد کی بات آئے تو ہم مدان عمل میں ہوں گے اگر کئی بات ہے حضور کی عزت میں ہم نے بزدل نہیں ہے ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی یہ نمازیں بھی اسی لیے یہ دین فرہ دین سازی بھی اسی لیے کہ حضور کی عزت کی بات ہو اللہ تبارک وطالعہ اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی غلامی میں جینا ملنہ نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ ملنہ 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 پکulas ملنме چی drug